بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے انادو آد یعنی قوم آد کی زد قوم آد کو حود علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے بہت جتن کیے انہیں بہت طرح سے سمجھایا طریقے بدل بدل کے بڑی حکمت کے ساتھ لیکن قوم آد جو تھی وہ اپنے ہی کفر اور اپنے ہی تکبر پر ڈٹی رہی حضرت حود علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہ کیا اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا قوم آد نے یہ سب سنا لیکن وہ ایمان نہ لائے سامیعت واحد مونس غائب کا سیغہ ہے آد اس کا فائل ہے یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے نفی جہد بلم کا ضائع فیہم نصیحت حود ضائع فیہم حکمت حود ضائع ہو گئی ان میں حود علیہ السلام کی نصیحتیں اور ضائع ہو گئی ان میں حود علیہ السلام کی حکمتیں وَقَالُوا يَاہُودُ مَا عِنْدَكَ دَلِيلٌ وَلَا بَيْجِنَا انہوں نے کہا اے حود نہیں ہے تیرے پاس کوئی دلیل اور نہ کوئی واضح نشانی وَلَا نَتْرُكُوا يَاہُودْ آلِحَةَنَ الْقَدِيمَةَ لِكَوْلِكَ الْجَدِيدِ اور ہم نہیں چھوڑیں گے اے حود اپنے پرانے معبودوں کو تیری نئی بات کی وجہ سے اَنَتْرُكُوا الْعَالِحَةَ الَّتِي قَانَا يَعْبُدُوْهَا آبَاءَنَا لِقَوْلِقَائِل کیا ہم چھوڑ دیں اپنے وہ معبود جن کی پوجہ کرتے تھے ہمارے باپ دادا ایک کہنے والے کی بات کی وجہ سے آبادن آبادن کبھی نہیں کبھی نہیں وَيَاهُودْ اِنَّكَ لَا تُؤْمِنُوا بِعَالِحَةَنَا وَلَا تَخَافُهُمْ اور اے حود بے شک تو نہیں درتا ہمارے معبودوں سے اور نہ تو ان سے خوف کر نہیں تو ایمان لاتا ہمارے معبودوں پر اور نہ تو ان سے درتا ہے فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُوا بِعَالِحَكَا وَلَا نَخَافُ عَرَّابَهُ اور بے شک ہم نہیں ایمان لائیں گے تیرے معبود پر اور نہیں ہم درتے اس کے عذاب سے یہ قوم عاد نے جواب دیا حضرت حود علیہ السلام کو وَإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا تَذْكُرُ الْعَذَابِ اور بے شک ہم نے سنا تو بہت سا تجھ سے کہ تو تذکرہ کرتا ہے عذاب کا فَأَيْنَا هُوَا يَاهُودْ اے حود وہ کہاں ہے وَمَتَا يَجِئُ اور وہ کب آئے گا قَالا حود حود علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُّبِين حود علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور میں ڈرانے والا ہوں کھول کھول کر قَالَتْ عَاد قوم عاد نے کہا فَإِنَّنَا نَنْتَذِرُ ذَلِكَ الْعَذَابَ وَنَشْتَاقُ أَنَّرَاهُ قوم عاد نے کہا بے شک ہم انتظار کر رہے ہیں اس عذاب کا اور ہم شوق رکھتے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں انہیں یقین نہیں تھا اس لئے انہوں نے اس طرح کہا کہ ہمیں تو بڑا شوق ہے کہ ہم اس عذاب کو دیکھیں کب سے تو ہم سے اس بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا وَتَعَجَّبَهُودٌ مِّن جُرَاتِهِمْ وَتَأَصَّفَهُودٌ عَلَى صَفَاهَتِهِمْ حود علیہ السلام کو ان کی جرت سے تاجب ہوا اور حود علیہ السلام کو ان کی بے وکوفی پر افسوس ہوا یعنی حود علیہ السلام کو تاجب ہوا کہ کس طرح کا یہ سوال کر رہے ہیں اور کس چیز کی یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب دیکھنے کا شوق ہے یہ ان کی خواہش اس وجہ سے تھی کہ ان میں ذرا برابر اکل نہیں تھی اگر ان میں ذرا برابر بھی اکل اور سمجھ ہوتی تو وہ اللہ کے عذاب کو انتظار نہ کرتے تو حود علیہ السلام کو اپنے قوم کے اس جواب اور ان کی اس جرتمندی کی وجہ سے ان پر نہایت افسوس ہوا کہ یہ کس قدر بے وکوف لوگ ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ